اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بھائی میں نہیں لایا اور یہ اپنے طریقے کا ایک اکیلا انوکھا واقعہ نہیں ہے میں پہلے بھی آپ کے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات شیئر کر چکا ہوں جس میں شہداء کی روحیں واپس آتی ہیں یہ عالم میں مثالی ہوتا ہے یہ تمثیل کے زمرے میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان ارواح کو اللہ کے حکم سے ہی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا میں آئیں اور پھر واپس بھی چلے جائیں جس دنیا سے آئے تھے عالم برزخ میں انبیاء کرام کے ساتھ تو یہ معاملہ حدیث مبارکہ میں خود موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران حج انبیاء کو دیکھا جو حج کے لئے آ رہے تھے تو وہ حدیثیں بھی ہیں اس کے علاوہ ایسے بہت سارے واقعات ہمارے علم میں آتے ہیں جس میں شہداء نے آ کر دنیا میں بازابتہ باز چیزوں میں شرکت کی جس پر میں آج بیان نہیں کر رہا ہوں آج حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک اور واقعہ بیان کرنے والا ہوں جو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے جو کل آپ سے بیان کیا تھا اور یہ معاملات جو ہے نا ان کا تعلق انہی سے ہے جن کو بات سمجھ میں آ جائے انہیں سمجھ میں آ جاتی ہے جنہوں نے زندگی میں یہ سنائی نہ ہو کبھی کیونکہ ان کے ہاں یہ معاملات اس طرح ڈسکسی نہ ہوئے تو انہیں بڑا عجیب لگتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ عالم برزخ کو بھی دنیا والا معاملہ سمجھتے ہیں جب ان کے ہاں تصوری یہ پیش کیا جاتا ہے انبیاء کے بارے میں کہ بس چلے گئے بس اب معاملہ ختم ہو گیا معاذ اللہ استغفراللہ العظیم وہ لفظیں مر گئے کا اطلاق بھی کرتے ہیں انبیاء کے ساتھ تو پھر جب یہ معاملے ان کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں تو وہ پھر بھول جاتے ہیں کیونکہ کبھی سنے ہی نہیں ہوتے تو وہ بدک جاتے ہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ انہیں بڑا شاک گزرتا ہے کہ ایسا کیسے وہ ہمارے ہاں حیدرباد دکن کے کچھ لوگ تھے ان کے ہاں جب بہت تعجب کا اظہار کرتے تو کہتے ایسا کیسے یعنی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی تو بہرحال آپ کو جو واقعہ سنانے والا ہوں یہ اسی کتاب میں ہے جس کتاب میں کل کے واقعات تھے قصر العمال اس میں واقعہ شیخ احمد بن محمد دمیاتی رحمت اللہ علیہ ان کا نام آپ نے شاید سنا ہو مشاہیر علماء میں سے تھے امام دمیاتی رحمت اللہ علیہ آپ کو آج ان کا پہلا نام بھی بتا دیتا ہوں احمد تھا اور ان کے والد کا نام محمد تھا تو احمد بن محمد دمیاتی رحمت اللہ علیہ سن ایک ہزار ایک ہجری میں آپ کی وفات ہوئی تو آپ سے یہ کوئی ساڑھے چار سو سال پہلے آپ کی وفات ہوئی ہے اور یہ واقعہ اس سے تھوڑا پہلے کا ہوگا وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ حج کے لیے نکلا اس سال بڑا قہد پڑا ہوا تھا جانوری نہیں ملتا تھا اور یہ رہنے والے مصر کے تھے تو مصر سے حج کرنے جانا مکہ جانا مدینہ شریف میں بھی حاضری ہوتی تھی آج کل کی طرح کے کچھ نام نہاد لوگ جو پیدا ہو گئے ہیں اللہ ہدایت دے ان کو کہتے ہیں حج کرنے کے لیے جاؤ بس مدینہ جانے کی ضرورت کیا ہے عجیب لوگ ہیں حج کرنے جاتے ہیں پانچ چھ دن میں فارغوں کے گھر چلے جاتے ہیں حاضری نہیں دیتے مدینہ میں گو کہ وہ حج کا رکن نہیں ہے لیکن میرے بھائی خود ایک لمحے کو ذہن میں اس خیال کو لے کے آؤ میں اتنی دور سے حج کرنے آیا اور ابھی تین چار گھنٹے کی اور سفر کرتا تو مدینہ شریف پہنچ جاتا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس پہ حاضری ہو جاتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محفل میں ملائکہ میرا ذکر کرتے کہ فلا شخص سلام بھیجتا اور وہاں تو حضور کہتے ہیں جو وہاں آتا ہے اس کا تو سلام میں خود سنتا ہوں اتنی بڑی چیز سے بندہ محروم ہو جائے کچھ جوہلا کے کہنے پر کہ بھی ضروری نہیں ہے پہ کام تو بہت سارے ضروری نہیں ہیں تمہارا تو آڈی تم تو یہ اپنا کیا کہتے ہیں آلٹوں میں بھی کام چل جاتا ہے تمہارا تمہارا تو ایف ایکس میں بھی کام چل جاتا ہے تم ہانڈا اکورڈ اور سیوک کیوں نکالتے ہو مرسیڈیس کیوں نکالتے ہو پرادو کیوں نکالتے ہو لینڈ کروزر کیوں نکالتے ہو عجیب سی بات ہے نا کام چل جاتا ہے یہاں بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں حج پر گیا دو اونٹ خریدے انہی کو لے کر اپنی والدہ کے ساتھ حج پر نکل گیا حج بیت اللہ سے فراغت کے بعد جب میں نے مدینہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو قضاء الہی سے دونوں اونٹ مر گئے میں بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا کروں پریشانی کے عالم میں میں اپنے شیخ صفی الدین احمد قشاشی رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور اپنا حال بیان کیا انہوں نے میرا حال سن کر تھوڑی دیر سکوت اختیار کی اور پھر فرمایا تو اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی زیارت کو جا اور جس قدر ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنے احوال کو اللہ کے حضور پیش کر بات غور کرنا اس پر اللہ کے حضور پیش کر میں فوراں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر گیا اور جو شیخ نے فرمایا تھا اس پر عمل کیا اور اس کے بعد میں نے نماز زہر سے پہلے میں مدینہ آ گیا باب رحمت کے پاس وضو کر کے مسجد میں ابھی میں گیا ہی تھا کہ وہیں مجھے میری والدہ بھی مل گئی کیونکہ والدہ کو چھوڑا وضو کرنے گیا وضو کر کے واپس آیا ہوں اتنی مدت میں والدہ بیان کرتی ہے ایک شخص آیا اور وہ تیرے بارے میں پوچھ رہا تھا میں کہا ایک شخص آیا میرے بارے میں پوچھ رہا تھا کہتا ہے ابھی پوچھ کے گیا ہے کہتا ہے کس سمت گیا ہے کہتا ہے اس سمت گیا ہے مسجد ہی کے آس پاس تمہیں مل جائے گا تو کہنے لگے میں تلاش میں نکل گیا مجھے ایک آدمی بڑا ڈیفرنٹ معلوم ہوا سفید ریش دار ان کی داڑی تھی اور بڑے روبدار آدمی تھے تو انہوں نے مجھے دیکھ کر انہوں نے پہچانا میں نے نہیں پہچانا ہونے کہ مجھے کیا خبر اتنے سارے لوگ ہیں کون ہیں انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا مرحبا یا شیخ احمد تو میں نے احترام کے ساتھ ان کا بوسہ دیا پھر انہوں نے مجھ سے خود پوچھا کہ اچھا تو مدینہ سے اب مصر جانا چاہتے ہو مدینہ تو آ گئے ہو تم مکہ سے سواری تمہاری راستے میں فوت ہو گئی لیکن اللہ نے کرم کیا کہ مدینہ تک تو پہنچ ہی گئے ہو کوئی بات نہیں میرے ساتھ آؤ میں کسی کے ساتھ کرایہ تیہ کر دیتا ہوں وہ تجھے لے جائے گا تو اب ان کے حکم کے مطابق میں ان کے ساتھ ہو لیا وہ مجھ کو مصر کے قافلے میں لے گئے وہ جو قافلے مصر کی طرف حجاج کے جا رہے تھے نا حاجیوں کے قافلے آتے تھے اس زمانے میں تو اب بھی آپ نے دیکھا ملکوں سے فلائٹیں آتی ہیں تو وہ ایسے قافلے چلتے تھے تو وہ ایک مصری خیمے کے اندر گئے میں بھی ان کے پیچھے خیمے میں داخل ہو گیا اب شیخ نے خیمے والے کو سلام کیا تو خیمہ والا بھی کھڑا ہو گیا اس نے اتنے احترام سے شیخ کے دونوں ہاتھوں کو بوسا دیا کہ میں بھی کھڑا احران ہوا کہ ہو سکتا ہے ان کو جانتا ہو جان پہچان کو اس لیے ان کی اتنی تعظیم کر رہا ہے تو شیخ صاحب نے خیمے والے سے کہا کہ بھئی میرا مقصد تو یہ ہے کہ یہ شیخ احمد صاحب ہے اور ان کے ساتھ ان کی والدہ ہے یہ مصر سے آئے ہیں سواری کوئی ہے نہیں اب ان کے پاس اب آپ مصر جا رہے ہیں انہیں بھی ساتھ لے جائیں اب وہ کہتے ہیں اس سال چونکہ قہد کا سال تھا قہد میں جانوروں کو کھانے پینے کو تو ملتا نہیں اکثر جانور مر جاتے تھے تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو بہت موٹی رقم مانگے گا اور میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں نہیں تو لیکن وہ آدمی مان گیا شیخ نے بکا کہ اچھا مجھے بتاؤ کرایا کیا لوگے اس نے کہا جو آپ کی مرضی دے دیں مجھے آپ جو دیں گے منظور ہے تو شیخ صاحب نے اس کے ساتھ ایک کرایا متعین کر لیا اور کہا کہ بھئی دیکھو اس کا میجورٹی رقم تو میں تمہیں ابھی دے دیتا ہوں جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے وہ ہم بعد میں دے دیں گے تو کہنے لگے کہ اپنی طرف سے اپنی جیف سے بیشتر رقم اس کو دے دی اور میں نے جا کر اپنی ماں کو کہتے ہیں شیخ احمد اپنی ماں کو اور تمام سامانے سفر لیا اور مصری سے یہ بات بھی میں نے تیہ کر لی کہ باقی رقم میں تمہیں مصر چل کے دے دوں گا اور شیخ صاحب نے مصری کو یہ نصیت کی کہ دیکھو شیخ احمد کے ساتھ اور ان کی والدہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا اس کے بعد شیخ صاحب جو ہے رخصت ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا اور ہم مسجد شریف تک آئے اور وہاں آ کر شیخ صاحب نے حکم دیا کہ ایسا ایسا کرو تم پہلے مسجد میں داخل ہو تو وہ کہتے ہیں میں مسجد میں داخل ہو گیا اب میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد شیخ صاحب بھی آ جائیں گے لیکن کافی دیر ہوگی شیخ صاحب نہیں آئے میں بڑا پریشان ہوا میں باہر نکلا اسی خیمے والے کے بعد دوبارہ پہنچ گیا میں نے کہا وہ جو شیخ صاحب ابھی آئے تھے جن کے ساتھ ابھی یہ سارا معاملہ ہم نے تیہ کیا ہے وہ شیخ صاحب کو تم تو پہچانتے ہوگے کیونکہ دیکھنے میں تو ایسی لگتا تھا کہ you know him already تو کدھر ملیں گے اس نے کہا اللہ کے بندے میں نے ان کو پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں وہ تو پہلی دفعہ آئے تھے میرے پاس اور ان کو جو دیکھا تو ایک اللہ نے ان کو ایسا روب اور دب دبا دیا تھا کہ ان کا روب مجھ پر غالب آ گیا میں نے تو انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا اب شیخ خیمت کہتے ہیں کہ میں نے تلاش شروع کی کہ وہ شیخ صاحب مجھے مل جائے کہیں نہ ملے بہرحال کہتے ہیں کہ میں شیخ صفی الدین احمد رحمت اللہ علیہ سے جب ملا تو ان سے میں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت یہ یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا تھا آپ جانتے ہیں اور آپ ہی ہیں جنہوں نے مجھے بھیجا تھا ان کا میں نے آپ کو بتایا شیخ صفی الدین احمد قشاشی رحمت اللہ علیہ اور آپ ہی نے مجھے بھیجا تھا اور میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو وہ بزرگ مجھے ملے پھر کبھی نہیں ملے یہ کیا ماجرہ ہے تو انہوں نے فرمایا بیٹا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح تھی مجسم ہو کر بحکم الالہی تیری رہنمائی کے لیے آئی تھی پھر جب کام ہو گیا تو غائب ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں پہلے آپ کو کہا تھا یہ باتیں انہیں سمجھ آئیں گی جنہوں نے اپنے شیوخ سے اساتذہ سے خطبہ سے علماء سے مشایخ سے ممبر رسول سے یہ باتیں سنی سمجھی پڑی ہیں جن کی بیسز این فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہیں جنہیں ان سے کبھی واسطہ ہی نہیں رہا انہیں یہ باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی اللہ ہدایت دے اور اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کبھی لوگ زبان درازیاں کر بیٹھتے ہیں اپنی لاعلمی کی وجہ سے اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جب لوگ اپنے جہل میں کوئی رائے قائم کر لیں اپنی لاعلمی میں جہل سے مراد لاعلمی ہوتی ہے اور وہ سمجھیں کہ ان کی لاعلمی علم ہے تو پھر ایسے لوگوں سے ہم کیا کہتے ہیں قالوا سلاما تو پھر ایسے لوگوں کو سلام کر کے آپ اپنی راہ اختیار کریں کیونکہ علجنے سے معاملے خراب ہوتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی علم سمجھنے سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہم صلی و سلم مبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لنے کے لئے لنے کے لئے شکریہ شکریہ اور شکریہ لنے کے لئے سید سات قدری